اسلام علیکم فرمز امید کرتو کہ آپ سب ٹیگرٹ سے ہوں گے میں ایک پر کوئی نیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی حضور میں حاضر ہوں تو دوستو اگر آپ ایک ایڈوانچریز ہیں اور زیادہ سے زیادہ ٹرائیول کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور اپنی بورنگ دیوی روٹین سے تانگا جھوٹے ہیں تو آج ہم آپ کو دنیا میں مجھوڑ کچھ خوبصورت اور ایک پوٹلز کے بارے میں بتائیں گے تو چلے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں کومیٹ کریں اور شیئر کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب ہی لیا تو چینل کو سبسکرائب کریں نمبر وان پہ اگر آپ ایک بابل جیسے روم میں رہنا چاہتے ہیں تو نورت نیتر لینڈ میں ایک ایسا ریزورٹ بنایا گیا ہے جو کہ بابل نماغ کمرے پر مشتمل ہے جس کی دوار ٹرانسپیرٹ ہے اور درختوں پر بیچوں بیچ کھلے اسمان کے نیچے ہے جس سے لوگ رات کی بسورتی کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں نمبر دو دوستو اگر آپ پانی کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو تنزانیا کے مانتا ریزورٹ میں چلے جانا چاہیے اس ریزورٹ میں انڈر وارٹر پیٹروم کے ساتھ ساتھ پانی سے اوپر ہینے کے لیے بھی لیونگ ایریا بنایا گیا ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ آپ کا اپنا پرائیویٹ آئی لینڈ ہو نمبر تھری برف کے بنے ہوئے ہوتل میں رہنا صرف بہادر لوگوں کا کام ہے تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں ایسا ہی ہوتل جو برف سے بنا ہے جی ہاں یہ آئیس ہوتل ہے جو کہ سویڈن میں واقع ہے دن کے وقت اس کو میوزیم کی طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے لیکن رات کو اس کو گیس ٹروم میں بدل دیا جاتا ہے چاہے یہ ٹروم کتنا ہی تھنڈا کیوں نہ ہو لیکن گبرانے کی ضرورت نہیں یہاں پہ بیٹس پہ ایکسٹرا گرمات دینے والے بلینکٹ سکھے گئے ہیں جو کہ آپ کو بلکل بھی تھنڈ محسوس نہیں ہونے دیتے نمبر فور پہ اگر آپ اسی گار میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اٹلی کے کیو ہوتل میں ضرور وزٹ کرنا چاہیے یہ ہوتل نو ہزار سال پرانی گار پہ بنایا گیا ہے اس ہوتل میں اٹھارہ رونٹ بنائے گئے ہیں بغیر اس گار کی کسی چیز کو چھیڑے ہوئے اس کو بلکل پرانے وقتوں کی طرح ڈیکوریٹ کیا گیا ہے جو کہ آپ کو پاسٹ میں لے جاتا ہے نمبر فائی پہ اگر آپ کا ڈریم کسی جانور نوما ہوتل میں رہنے کا ہے تو یو ایسے نے آپ کی ہی اس ہوائش کو بھی پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور ڈورگ بارک پارک ان کے نام سے ایک ہوتل بنایا ہے جو کہ دیکھنے میں بلکل ڈورگ کی طرح ہے یہ لکڑی سے بنایا گیا ہے اور پانچ میٹر چوڑا اور دس میٹر لمبا ہے اس کے سٹومر میں ڈبل بیڈ روم ہے جہاں آپ ایزیلی سو سکتے ہیں دوستو آج کے لئے اتنی احمید کرتو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ایمنٹ کریں اور شیئر کریں اور اگر پہلے سے نہیں کیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بہیں اور ساتھ مجود پہل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ میری نیکس ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہیں اور ساتھ مجود پہلے کے لئے